ہسپلی ٹیم نے سی این ڈیو نے ہیل ڈپارٹمنٹ نے اس ہسپلیل نے مل کے انہوں نے کام کیا ہے منصور قادر صاحب روز یہاں پہ آتے تھے ان کی بڑی اس میں کاوش ہے اس ہسپلیل کی کمپلیشن میں آلدھو ان کا میکمہ نہیں تھا لیکن دن میں دو دو دفعہ یہ وزیٹ کرتے تھے آکے اوسن اکوی کا دکھی انسانیت کی خدمت کامیشن سروسیز حسطال 64 برس کے بعد سٹیٹ آفنی آٹھ حسطال بن گیا وزیر اعلیٰ نے صرف ساڑھے چار ماہ میں کارنامہ کا دکھایا سروسیز حسطال کا سرجیکل بلوک میڈیکل بلوک اور ایڈمن بلوک اپگریڈ موسو نقی کا افتتاہ کے بعد حسطال کا دورہ تیبی سہولیات کا جائزہ لیا نرسنگ کاؤنٹرز اور ڈاکٹرز رونز بھی دیکھے تمام آپریشن تھیٹرز جلد آپریشنل کرنے کی ہدایت کہا اب سب کا بہترین علاج ہوگا نگران حکومت کا شعبہ صحت میں اہم اقدام ٹیچنگ ہسپتالوں میں انتہائی نگہ داشت وارڈز کی گنجائش بڑھانے کا فیصلہ چھاسی کروڑ روپے سے وینٹی لیٹرز خریدے جائیں گے ٹیچنگ ہسپتالوں کی ریویمپنگ سے آئی سیوز کی گنجائش بھی بڑھے کی دس سال سے خستہ حال میٹرو بس کی سنی گئی نگران حکومت سے ایک ارب بارہ کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور میٹرو بس ٹریک اور سٹیشنز کی تعمیر و مرمت ہوگی جیپا کو چوکنگ پوائنٹس کی تعمیر و بحالی اور جی مارڈنگ کے لیے انتیس کروڑ مل گئے نشتر چوک سمیت سات مقامات پر ری ڈیزائن ہوں گے ادھر بندرور کنٹرول ایکسیس کوریڈور پراجیکٹ کا فیز ٹو سستروی کا شکار تکمیل کے لیے مزید دو ماہ درکار ہوں گے پیز ون سو دن میں مکمل ہوا تھا مالی سال چوبیس اور پچیس کے بجٹ کی تیاریاں پی این ڈی بورڈ کو سبائی بہنگوں سے پہلا ڈرافٹ موصول لاہور سمیت پنجاب کی سات ہزار سے زائد سکیمی شامن آٹھ خرب سے زائد کی ڈیمارڈ پنجاب کا بجٹ پندرہ مارس کو پیش کیا جائے گا ادھر پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے ایڈی ایڈ اردو پیج آری موسن سپیٹ کا ایک کے بعد ایک منصوبہ گجر کارلونی کے بعد چائنا سکیم میں بھی بائیو گیس پلانٹ لگے گا علاقے سے گوبر کا خاتمہ ہوگا پزلہ جکانے لگے گا گیس بنے گی کاشتکاروں کو سستی خاد ملے گی پنجاب پاور جویلپنٹ کمپنی نے سروے مکمل کر لیا شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ٹھنڈی ہواوں نے موسم دل فرے بنا دیا سب سویرے بارش کے تڑکے نے سردی کا احساس دلایا شام میں سرد ہواوں نے موسم کو مزید سرد بنا دیا میٹرک کے امتحانات جکم مارچ سے شروع امتحانی عملے کی تربیتی ورکشوپ کا کل سے آغاز نمی اور دسویں کے پانچ لاکھ کے قریب بچے امتحان دیں گے اردو میڈیم کی آپشن ختم آئندہ سال میٹرک کا امتحان انگلیش میں ہوگا دوہزار شبی سے ایف اے بھی انگلیش میڈیم ہو جائے گا سرکاری سکولوں میں پہلی تا آٹھنے تک نے سابق کو تب پہلے ہی انگلیش میڈیم کی جا چکی ہیں نئی پولیسی کی باقاعدہ منظوری پی بی سی سی کے اجلاس میں دی جائے گی نیو مزنگ کے رہائشیوں کا گیس کی بندش کے خلاف احتجاج مہنگی ایل پی جی اور لکڑیاں خریبنے پر مجبور مکینوں کی ایس ان جی پی ایل کے خلاف نارے بازی علاقے کی گیس فوری بحال کرنے کا مطالبہ ریلوی ورکشاپ روڈ مغلپورا کا علاقہ کچھرا کنڈی بن گیا کچھرے کو آگ لگانا معمول دلو پھردکان کھلا نالا بھی عذیت بن گیا تافن کے باعث مکینوں کو ساس لینے میں دشواری حاکم ٹاؤن کی رہائشی بنیادی سہولیات سے محروم ٹوٹی سڑکوں اور سیوریش کے ناکس سسٹم سے آجز آگئے ادھر دھرمپورا پھارٹک روڈ ٹوٹ پھوٹ چکا نئی گاڑیاں بھی کھٹارہ بننے لگیں شہریوں کا سڑک کی فوری تعمیر کا مطالبہ قبضہ مافیا نے شہر کی سڑکوں پر دوبارہ پنجے گاڑ لیے ہارڈ روڈ فیروس پوروڈ علامہ اقبال ٹاؤن تجابزاد کا گھر جگہ جگہ گھر کارونی چھلے لگے جس کا جہاں جی چاہتا ہے پارکنگ بنا لیتا ہے چفک جیم عام ہو گیا انتظامیاں نے چند روز قبل تجابزاد کے خلاف میگا اوپریشن کیا تھا مافیا پھر سے واپس آ گیا ہمزہ ٹاؤن سبڈیوینڈ کا بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن حق نواز کالونی میں بجلی چوری کا نیٹ ورک پکڑا گیا زیر زمین تار بچھا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی ایس ٹیو تاہیر ستار نے تین افعاد کے خلاف مقدمہ درچ کر با دیا فوڈ آتھارٹی کی کاروائی ملتان روڈ پر چھبیس فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ تیرہ پوائنٹ کو چار لاکھ سے زائد کے جرمانے آئید گیارہ کو اصلاحی نوٹس جارے ادھر انٹی سمگلنگ اورگنیزیشن کی مانگا منڈیل اور ملتان روڈ پر کاروائی ایرانی سمگل شدہ سات سو سکم ردود اور سیب بھی پکڑے گئے لاہور ایرانی سٹیشن کے سیکیورٹی کیمرے خراب سنتالیس میں سے تیس کیمرے بند سترہ کیمروں کا بیک اپ ہی نہیں داخلی اور خارجی راستوں پر لگے وارک ٹرو گیٹ جواب دے گئے مسافروں کے سمان کی چیکنگ کا بھی کوئی نظام نہیں مسافروں کی زندگی داؤ پر لگ گئے شہباز شریف سے دومنٹس کا براکین اسمبلی کی ملاقات ٹین نیت بارہ کوستان سے محمد عدریز پی پی دو سو بیالیس بہاول نگر سے کاشف نوید نون لیگ میں شامل دونوں آزاد ارکین شہباز شریف سے الگ الگ ملے نامزت وزیرعالہ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس چیف سیکیورٹی زاہید اکتر زمان اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی امن و آمان پر بیفنگ مہکمہ سہر تعلیم ہاؤزین کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے سیکیورٹیز شرک ہوئے پرویز رشید مریم اورنگ زیب خواجہ امران عظیر اتا اللہ کارٹ کی شرکت پیپلز پارٹی کا لاہور میں پارٹی کی تنظیم نو کا فیصلہ پارٹی کو پنجاب بھر میں وارڈ اور یونین کاؤنسل کی صدہ پر مضبوط بنایا جائے گا پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مخدوم سید احمد محمود نے صدارت کی علی حیدرگلانی قاضی احمد سعید اکبان سراج اور کامران عبداللہ شرک سبائی وزیر ازفر علی ناصر کی ہیٹرک چیئرمن سی بی ڈی بن گئے انہیں حال ہی میں چیئرمن روڈا کا اہدہ بھی ملا کابینا نے باقاعدہ منظوری دی آئی جی بنجاب عثمان انبر کا جلو موڑ کا دورہ ٹرانس جینڈرز کے لیے تعمیر کی گئی تحفظ درسگاہ کا معاینہ کیا اے ایس پی شہربانو نقفی نے تحفظ درسگاہ پراجیکٹ پر بیفنگ دی آئی جی پنجاب نے کہا کہ تحفظ درسگاہ میں ٹرانس جینڈرز بچوں کو محفوظ ترین ماحول فاہم کیا جائے گا موڈل داؤن کا چہری کو سب دوین بنانے کا تنازع پنجاب بارک کی صبح بھر میں مکمل ہرٹال کی کون؟ وائز چیئرمن پنجاب بارک کون سر کامران مشیر کہتے ہیں نوٹفیکیشن کی واپسی تک وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے ہرٹال کے باعث ہزاروں کیس التوا کا شکار ہیں سائلین دربدر ہیں ٹھوکر نیاز بیک میں امیر بالاج کی نمازے جنازہ آدھا کر دی گئی ہے جنازہ گھر میں ہی پڑھایا گیا اہل اناکہ کی بڑی تعداد میں شرکت ٹیپو ٹرکہ مالا کے بیٹے امیر بالاج کو گزشتہ روز شادی کی تقریب میں گولیاں ماری گئیں مقتول کے بھائی مصب کی موضیعت میں مقدمہ درج کر لیا گیا گوگی بٹ اور ٹیفی بٹ نامزد ہاؤزنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ ڈیجیٹل پلوٹ کا انتقال ہوا آسان مہکمہ کوپریٹیو کی ایک سو چھہتر سوسائٹیز میں سے بچاس کا ریکارڈ آن لائن ہو گیا جائدات کا انتقال نادرہ اور پلس سیمون سلک تصویر اور انگوکھے سے تصدیق ہوگی لیسکو میں ای بی لنگ منصوبے پر کام کا آغاز سارفین کو بجڑی کے بلوں کا لنک بڑھوایا جائے گا ویب سائٹ پر ای بی لنگ کا الہدہ لنک مطوارف چیف ایگزیکٹیو انجینئر لیسکو کی زیرے صدارت اجلاس شاہید حیدر نے میٹریل منجمنٹ کی کارکتگی گوز رہا آئی جی گلگت بلتستان افضل محمود بڑھ کا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کا دوران چیف آپریٹنگ آفیسر مستنصر فیروز نے شباجات کا بتایا آپریشن اینڈ مونیٹنگ سینٹر سے شہر کی صورتحال کا جوائزہ لیا ہائی کورٹ بار میں تین روزہ کتاب میلات آنون تاریخ مذہب سمیت مختلف موضوعات کی پچاس ہزار سے زائد کتابیں پیش دیپٹی آٹانی جنرل اسرد علی باجبہ کبیر سٹالز کا دورہ صدر ہائی کورٹ بار اشتیاق خان ربیہ باجبہ سبحت رزوی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت پرائیوٹ میڈیکل کالیجز میں سینٹرلائز داخل مکمل انچاس میں سے دو پرائیوٹ میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز نے سینٹرلائز کولیسی کو تسلیم نہ کیا ازراناہید میڈیکل اور ازراناہید ڈینٹل کالیج شامل دونوں کالیجز کے ایک سو اکیامن طلبہ کو دیگر کالیجز میں ارجسٹ کرتی آیا بائیو رسک مینیجمنٹ کے انوان سے پانچ روزہ تربیتی وارکشاپ تشکیصی لیبارٹری میں تربیت کا احتمام پنجاب بھر سے بائیس افسران کو تربیت دی گئے ڈائریکٹر جنرل ریسرچ ڈاکٹر سجاد حسین مہمانے خصوصی تھے امریکن لائسیف سکول کا سٹیم میوزیکل فیسٹا طلبہ نے سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ آرٹس کے نمونے پیش کیے میوزیک لورز نے گیتی سنائے بچوں کو سکافتی اقدار سے روشناس کرانے کا میشن چلڈرن لائبریری کامپلیکس اور دستکاری دکتران میں معاہدہ تیہ پا گیا جبکہ فرہان اظہار اور منیبہ خاور نے دست کر دی پاکستان ٹکٹ بورڈ کے معاملات کابینا ڈیوین کمونٹکل پی سی بی براہراز وزیراعظام آفیس کے ماتحہد کام کرے گا کسی وزارت کو جواب دے نہیں ہوگا سیکرٹری آئی پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے رکر نہیں رہیں گے بی سی بی لاہور جی جن سینئر انٹر ڈسٹرک ٹرائلز ختم علیگر گراؤن پر ٹرائل ہوئے لاہور ویسٹ رون سے ملہکہ کلبز کے دو سو پچاس سے زائد کھلاریوں کی شرکت سابق ٹیسٹ کریکٹر وجہت اللہ واسطی سیلیکشن کمیٹی کے سرڈا ہے موسیقی